موت کا فرشتہ جب کسی کے دروازے پر آتا ہے تو کسی سے کبھی اجازت بھی نہیں مانگتا اور کسی پر اسے رحم بھی نہیں آتا ہے بچوں کو یتیم بنا دیا کرتا ہے عورتوں کو بیوہ بنا دیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ لوگوں کے جسموں سے روحیں نکالیں حضرتِ عزرائیم علیہ السلام موت کا فرشتہ جدر سے گزر جائے بستیاں اجڑ جاتی ہیں موت کا فرشتہ جدر سے گزر جائے ماں کے لال چھین لیا کرتا ہے جب جہاں جائے کبھی کسی پر رحم نہیں آتا ہے اور انسان کی تخلیق جب سے ہوئی ہے یہی ملک الموت ہیں یہی حضرتِ عزرائیل ہیں جو زمین سے مٹی لے کر گئے انسان بنا اللہ نے اسے دن جوٹی بھی لگا دی پروردگاظ عالم نے فرمایا خالقِ عرضِ سماہ نے فرمایا اے ازرائیل آج انسان کی تخلیق کے لئے مٹی تم لے کر آئے ہو اب قیامت تک کے لئے جوٹی بھی تمہارے لگے گی جب بھی کسی کا وقت آئے گا روح نکالنے تم جاؤگے انسان کو مٹی سے بنایا جا رہا ہے اسی مٹی میں واپس ملایا جائے گا اور اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخران اللہ کا اعلان ہے اسی مٹی سے اسی زمین سے پیدا کیا انسان فرمایا واپس اسی میں ملایا جائے گا مقرر کس کو کیا اللہ نے ازرائیل علیہ السلام ملک الموت انہی کو کہتے موت کا فرشتہ موت کے فرشتے کو کبھی کسی پر رحم نہیں آتا مگر ایک وقت ایسا آیا اللہ نے فرمایا اے ازرائیل اے موت کے فرشتے لوگوں کی روحیں نکالنا تیرا کام ہے تو لوگوں کی روحیں نکالتا ہے جدر چلا جاتا ہے کبھی کسی پر تجھے رحم نہیں آتا ہے تو عورتوں کو بیوہ بنا دیا کرتا ہے ماں سے ان کے لال چھین لیا کرتا ہے لوگوں سے ان کے بڑا پہ کے سہارے چھین لیا کرتا ہے بچوں کو یتیم بنا دیا کرتا ہے اے ازرائیل یہ بتا کبھی کسی پر تجھے رحم نہیں آتا میرے بندوں کے پاس جاتا ہے روحیں نکال لیتا ہے یہ بتا کبھی کوئی تیری زندگی میں ایسا موقع آیا کبھی کوئی ایسا وقت آیا کہ تجھے کسی پر رحم آ گیا ہو سوال کون کر رہے ہیں خدا سوال کر رہے ہیں اے موت کے فرشتے بتا کبھی رحم آیا ہے کسی پر آئے موت کا فرشتہ جسے کسی پر رحم لیاتا ہے کسی سے کبھی اجازت نہیں مانتا موت کا فرشتہ کبھی ایسا ہوا آپ کے پڑوس میں آپ کے محلے میں آپ کے شہر میں آپ کے اطراف میں یہ کہیں تم نے سنا کہ موت کا فرشتہ آیا تو ہو مگر اس نے دیکھا ہو کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کون ان کی پرورش کرے گا تو رحم آگے آہو واپس چلا گیا ہوں نہیں جب جس کا وقت آ جاتا ہے اسے پھر محلت نہیں دی جاتی ہے اللہ نے تو قرآن مجید میں فرما دیا جب موت کا وقت آ جاتا ہے جب سانسے پوری ہو جاتی ہیں پھر ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے محلت نہیں ہے تو موت کا فرشتہ آتا ہے تو پھر یہ نہیں کہتا کہ اس کے بچوں کی پرورش کون کرے گا یہ جوان ہے عورت اس کے شہر کی اگر روح نکال لوں گا یہ مر جائے گا تو یہ بیوہ ہو جائے گی جوانی میں تو اس کی فکر ملک الموت کو نہیں ہے وہ تو رب کا حکم جو ہوتا ہے اسی پہ عمل کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اے ملک الموت یہ بتا کیا کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ تجھے کسی پر رحم آ گیا ہو تو جب روح نکال لے گیا ہو تجھے رحم آ گیا ہو ارض کرنے لگے ملک الموت یا اللہ میرے میرے ساتھ میں دو معاملے ایسے ہوئے اے میرے پروردگار یہ مسنوی کے اندر موجود ہے ہقایت اللہ اکبر غور کرو میرے عزیزوں ملک الموت ارض کرنے لگے یا اللہ دو موقع آئے جب میں روح قبض کرنے کے لیے گیا جب میں جسم سے روح نکالنے کے لیے گیا تیرا حکم آ گیا میں پہنچ گیا یا اللہ ایک مرتبہ میں پہنچا ایک کشتی تیر رہی ہے پانی کے اندر ایک کشتی پانی میں مسافر اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک سمندر کے اندر توفان آ گیا جب سمندر میں توفان آیا کشتی ہچکولے کھانے لگی اور آخر کار یہ ہوا کہ کشتی ٹوٹ گئی اس کے تختے بکھر گئے جب تختے بکھرے تو ایک عورت اس کشتی کے اندر ایسی تھی کہ وہ حاملہ تھی امید سے تھی بچے کی ولادت کا وقت تھا وہ جب ایک تختے پہ آ گئی یا اللہ تیری شان یا اللہ تیری قدرت کا نظارہ میں نے دیکھا دریا کے اندر ہچکولے کھاتا ہوا ایک تختہ جا رہا ہے اس پر ایک عورت ہے اور اسی عالم میں ایک بچے کی ولادت ہوئی اس عورت کے شکم سے ایک بچے کی ولادت ہوئی بچہ دنیا میں آیا یا اللہ تیرا حکم آ گیا اے اسرائیل اس کی ماں کی روح کو قبض کر لو اے اسرائیل اس کی ماں کی اس بچے کی ماں کی زندگی پوری ہو گئی ہے یا اللہ جب تیرا تیرا حکم آ گیا تو مجھے رحم آ گیا میں نے اس بچے کی طرف دیکھا اس کی ماں کی طرف دیکھا مجھے رحم اس بچے پر آ گیا رحم آ گیا مولا میں سوچنے لگا اگر میں نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے اس کی پرورش کیسے ہوگی ملک الموت کہتے ہیں مولا مجھے رحم آیا اس وقت میں اس کی اگر روح نکالنوں تو اس کی پرورش بچے کی کیسے ہوگی مگر میں اپنی مرضی سے تو کوئی کام نہیں کرتا یا اللہ تیرا حکم تھا تو میں نے بچے کی کی کرنا کی رحم تو مجھے ضرور آیا مگر میں نے اس کی ماں کی روح کو قبض کر لیا یا اللہ یہ میری زندگی کا ایک موقع تھا کہ جب تیرا حکم آیا روح بھی قبض کی میں نے تیرے حکم پر عمل کرنا تھا میں نے کیا لیکن مجھے رحم ضرور آیا اللہ نے فرمایا دوسرا موقع وہ کون سا تھا جب تمہیں رحم آیا ایک بڑی پتہ کی بات یہاں پر میں ارز کرنا مگر پہلے اس بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں سنیں اللہ نے فرمایا دوسرا موقع کون سا تھا جب تمہیں رحم آیا موت کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنے لگا اے میرے مولا اے میرے پروردگار اے میرے خالق و مالی اے ربے لم یزلو لا یزال ایک موقع اور آیا جب تیرا مجھے حکم ملا جا فلان کی روح قبض کر کس کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ملک الموت کہتے ہیں شداد کی روح قبض کرنے کا جب حکم ملا شداد کو جانتے ہیں کون ہے شداد وہ شداد جس نے جنت بنوائی بڑا اس کے پاس مال و دولت اللہ نے حدید کی مال و دولت نوازا تھا اللہ نے اس نے جنت کے بارے میں سنا تھا جنت کے نظاروں کے بارے میں سنا تھا دولت کی بھرپوردگی وادشاہ تھا حکومت بھی طاقت بھی تو خیال آیا کہ میں جنت بنا ہوں جنت بنانا شروع کر دیا ساری دولت لگا دی جنت بنانے میں سارا خزانہ لگا دیا سونا چاندی کے اندر محل بنائے گئے دودھ کی نہریں بہائی گئیں شہد کی نہریں بہائی گئیں جنت بنائی جا رہی ہے اس نے سنا تھا کہ جنت میں ہورے بھی رہتی ہیں تو اس نے ملک بھر کی تمام خوبصورت لڑکیوں کو جمع کر لیا سارے ملک کے اندر جو سب سے زیادہ حسین لڑکیاں تھیں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں تھیں ان سب کو لاکر اپنی جنت میں رکھ دیا یہ تصور کہ جنت میں ہورے رہتی ہیں اس نے لڑکیوں کو لاکر رکھا کہ یہ ہوروں کے قائم مقام ہیں غلمان کا بھی ذکر ہے جنت میں غلمان بھی موجود اس نے سارے ملک کے جوان لڑکے نابالک خوبصورت ان سب کو جمع کیا پورے ملک کے اندر سے لائے گئے اور ان سب کو لاکر اپنی جنت میں رکھا قیمتی لباس پہنائے قیمتی لباس سے آراستہ کیا خوشبویں لگائی گئے بڑا انتظام ہوا الغرض وہ جنت تیار ہو گئی بڑا پیسہ لگایا بڑی دولت لگائی بڑا ماں لگایا سارا خزانہ لگا دیا ڈریم پروڈیکٹ جسے کہتے نا وہ تھا آج بھی ہمارے لوگ کرتے نا کہ میرا ڈریم پروڈیکٹ یہ ہے میں ایک شہر آباد پر ہوں میرا ڈریم پروڈیکٹ یہ ہے کہ میں کیسی بیلڈنگ بناوں یا کیسی امارت بناوں اس کے اندر یہ ہو یہ ہو یہ تمام سہولیات آدمی سوچتا رہتا ہے اس کا بھی ڈریم پروڈیکٹ تھا کہ میں جنت بناوں اور ہر چیز جنت کے اندر رکھوں میں وجات ہوں جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہو شہد کی نہریں ہو سب کچھ کیا ہوسکتا دولت کی یہ دولت والے مالدار لوگ امیر لوگ سمجھتے سب ان کے کنٹرول میں یاد رکھنا دولت پہ ناز کرنے والو دولت پہ گھمنڈ کرنے والو تم سمجھتے ہو سب تمہارے کنٹرول میں ہے جیسے تم چاہو گے ویسا ہونے لگے گا مگر یاد رکھنا سب سے بڑی طاقت کا نام اللہ ہے وہ میرا رب ہے وہ سپر پاور ہے کائنات کو بنانے والا خدا سارے دنیا کو سارے زمانے کو وجود بخشنے والا خدا ساری کائنات کی تمام تر رونقیں اسی رب نے پیدا کی ہے سب اس کے کنٹرول میں ہے تم یہ نہ سمجھا کرو تمہارے کنٹرول میں ہے لیکن یاد رکھنا تمہارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے جب اللہ چاہے دنیا کو تحس نحس کر دے اللہ جب چاہے دنیا ویران ہو جائے حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا ایسا طوفان آیا ساری دنیا تحس نحس ہو گئی تو سب سے بڑی طاقت کا نام اللہ ہے یہ دولت والے جو اکل کے چلتے ہیں نا سمجھ لیں جان لیں وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات دیا دیئے سے لو کبھی طوفان سے طاقت چھین لیتا ہے دل پہ لکھنا ہی نشارت ایک ایک مصرے کو دل کی تختی پہ لکھ لینا یاد رکھنا دیئے سے لو کبھی طوفان سے طاقت چھین لیتا ہے وہ ظالم بادشاہوں سے حکومت چھین لیتا ہے بہت ہی سادگی سے تم گزارو زندگی اپنی ہوا میں اڑنے والوں سے وہ شہرت چھین لیتا ہے وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوہ نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوہ نہیں کرتا مگر بھٹکے ہوئے لوگوں سے جنت چھین لیتا ہے تو یاد رہے اپنی اوقات انسان کو یاد رکھیں چاہیے کہ سب سے بڑی طاقت کا نام اللہ ہے سب سے بڑی پاور کا نام اللہ ہے جو چاہے کر لو جتنا چاہے زور لگا لو لوگ سمجھتے ہیں ہم دنیا کو قابو نہ کر لیں گے دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیں گے جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے سب ہمارے کنٹرول میں ہوگا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا انسان تو کیا ساری دنیا کی جنات بھی ساتھ آجائیں پھر کوشش کرنے سے پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں فرمایا اللہ نے قرآنِ مجید میں فرمایا ساری دنیا کے انسان اور جنات جمع ہو جائیں چاہے جتنا زور لگا لیں چاہے جتنی طاقت آزما لیں چاہے جتنی زکندے مار لیں مگر اتنا یاد رکھیں جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی قدرت اور اس کے جلوے اور اس کی طاقت کا نظارہ کرو گے جہاں بھی جاؤ گے قرآن کا فرما ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تو شداد نے جنت بنوائی سمجھتا تھا سب میرے کنٹرول اب بڑا شوق تھا تو ایک دن خبر ملی کہ بادشاہ اب آپ آ جائی دیکھیں اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک پوری تیار نہیں ہو جائے گی تب تک میں قدم نہیں کرتا جب پوری تیار ہو جائے گی پورا کام کمپلیٹ ہو جائے گا فنیشنگ سب ہو جائے گی تب میں جا کر جنت کو اپنی دیکھو گا اب خبر مل گئے بادشاہ تیار ہو گئے جنت چلو اب یہ شداد چلا جنت دیکھنے کے لیے قافلہ نکلا لاؤ لشکر کے ساتھ انہیں نکلا جنت کا نظارہ کرنے جا رہا ہے اپنی بنائی جنت دیکھنے جا رہا ہے راستوں کو سجا دیا گیا بڑا اچھا انتظام ہے بادشاہ جا رہا ہے آج بھی اگر کوئی وزیر چلے کوئی منسٹر چلے کوئی ملک کا وزیر آزم چلے اس کے لیے بڑے انتظام ہوتے ہیں اے لوگو وہ بھی بڑا طاقتور بادشاہ تھا اس کے لیے بھی انتظام ہوئے راستوں کو سجایا گیا راستوں کو سجا کر بادشاہ کا استقبال کیا گیا چلو بادشاہ اپنی جنت کا نظارہ کر لو چل پڑا بادشاہ پہنچ گیا اپنی جنت کی طریقہ دیکھا رش کر رہا ہے فخر کر رہا ہے اور گھمنڈ بھی پیدا ہو گیا میں نے جنت پڑا ہی مگر جنت کا کوئی بدل ہے دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے جو جنت کا بدل لاسکت ہے جنت تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے کبھی اگر جنت کے حسن پر بات کرنے لگے یہ ایک مکمل انوان ہے انشاءاللہ کبھی اس پر بات کریں گے اور مکمل جنت کے عنوان پر بات کریں جنت ہے کیا اس کی خوبصورتی کیا ہے جنت کی رانائیاں کیسے ہیں اس کا حسن کیسا ہے شداد نے دیکھا سامنے جنت قریب پہنچا اور قریب گیا بڑی آرزوں دل میں بڑا شوق اپنی بنائی جنت کو دیکھنے کا ملک الموت کہتے ہیں یا اللہ جب شداد نے پہلا قدم اپنی جنت کے اندر رکھا تھا ایک قدم اس کا باہر تھا ایک اس نے دروازے کے اندر رکھ دیا تھا یا اللہ اسی وقت تیرا حکم آ گیا کہ اس کی روح کو قبض کرنا اس کا وقت پورا ہو گیا اے پروردگار اے رب لم یزلو لائزال میں پہنچ گیا شداد کی روح قبض کرنے کے لیے میں نے دیکھا ایک پہر شداد کا جنت میں ایک باہر یا اللہ اس نے ساری زندگی کی کمائی لگا دی ساری دولت لگا دی ساری سلطنت کا خزانہ لگا دیا بڑا شوق تھا اس کے دل میں ایک قدم اندر ایک باہر تھا تیرا حکم آ گیا مولا میں روح قبض کرنے گیا یا اللہ حکم تیرا تھا اے پروردگار میں نے تیرے حکم پہ عمل کیا لیکن مولا مجھے اس وقت میں شداد پہ رحم آیا اس لیے رحم آیا کہ اس نے اتنے شوق سے بنائی ایک بار دیکھ تو لیتا اتنی تو محلت ملتی کہ ایک بار اپنی بنائی جنت دیکھ لیتا کہتے مولا مجھے اس وقت شداد پہ رحم آ گیا میں نے روح قبض کی تیرا حکم تھا اللہ میں نے روح قبض کی شداد کی تیرا حکم تھا تیرے حکم پہ عمل کیا مگر مجھے اس پر رحم آیا عرض کرنے لگے ملک الموت یا اللہ دو موقع آئے دو موقع آئے جب مجھے رحم آیا ایک وہ موقع تھا جب بچہ پیدا ہوا دریا کے اندر تختے پہ ہچکولے کھاتا ہوا وہ تختہ وہاں اس کی ماں کی روح کو میں نے قبض کیا اس بچے پہ مجھے رحم آیا اور جب شداد نے جنت میں قدم رکھا تھا میں نے روح کو قبض کیا مگر مجھے یہاں بھی رحم آیا پروردگار نے فرمایا ربِ لمجِ زلولہِ زال نے فرمایا خالی کے عرض و سماء نے فرمایا اے عزرائیل سنو تمہیں دو بار جو رحم آیا دو الگ لوگوں پر رحم نہیں آیا ایک ہی شخص پر دو بار تمہیں رحم آیا یا اللہ معاملہ کیا ہے اللہ نے فرمایا اے عزرائیل اے ملک الموت وہ جو بچہ وہ جو بچہ دریا میں پیدا ہوا کشتی ٹوٹ کے بھی کھر گئی کشتی کے تختے پہ تیرتے ہوئے ماں نے جس بچے کو جنم دیا تھا جس کی روح تم نے قبض کی تھی اے عزرائیل وہ شداد ہی تھا تم سوچ رہے تھے کیسے پرورش ہوگی تمہیں رحم آیا تھا کیسے پلے گا بڑے گا مگر اپنے رب کی شان دیکھو اس کو ہم نے زندگی دی وہ پلا بڑا پرورش بھی ہوئی اے عزرائیل اے ملک الموت اس کی پرورش ہوئی اسے میں نے طاقت دی دولت دی سلطنت دی حکومت دی پھر وہ شداد بادشاہ بنا دنیا نے اسے بادشاہ کے حیثیت سے پہچانا شداد کے نام سے جانا پھر جب تم اس کی روح قبض کرنے گئے پھر جب اس نے جنت میں قدم رکھا تھا اپنی بنائی جنت میں جب اس نے قدم رکھ دیا تھا تمہیں وہاں بھی رحم آیا اے عزرائیل وہ ایک ہی شخص تھا شداد جس پر تمہیں دو بار رحم آ گیا تھا جب وہ پیدا ہوا تب بھی تمہیں اس پر رحم آیا تھا اس کی ماں کی روح نکالنے کی اور جب اس کا آخری وقت آیا تب بھی تمہیں اس پر رحم آیا بڑی لطیف یہ مسنوی کے اندر حکایت موجود ہے میرے عزیزو تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ملک میں موت کو کبھی رحم نہیں آتا جو رب کا حکم ہوتا ہے وہ رب کے حکم پہ عمل کرتا ہے موت آتی ہے وقت بورا ہوتا ہے انسان ملک الموت آتی ہے پکل کو لے جانے کوئی نہیں بچاتا بھائی کوئی طاقت نہیں یہ دنیا میں جو بچا لے جب اللہ کی بارگاہ سے حکم آ جائے تو کوئی بچانے والا نہیں کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے یہ دنیا کی طاقتور لوگ یہ لوگ بھی جانتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مگر انہیں بھی پتا ہے جب موت آئے گی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا کوئی مقدمہ جان کو لگ جائے بچانے والے دس منسٹر ایم ایل اے سرکاریں آ جاتی ہیں کوئی اور جھگڑا فساد ہو جائے کئی ایف آئی آر میں نام آ جائے بچانے والے آ جاتے ہیں مگر جو ایف آئی آر وہاں سے آتی ہے جس میں اللہ کی جانب سے لکھ کے آ جاتا ہے اس کا وقت پورا ہو گیا ہے تو پھر وہاں پر کوئی اسے کاٹ نہیں سکتا ہے وہاں پر کوئی بچانے سکتا ہے کوئی اس معاملے کو اس پیسلے کو بدل نہیں سکتا ہے کوئی نہیں بدل سکتا اس پیسلے کو وہ ایک بڑی ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ بہت بڑے بادشاہ بھی گزریں اللہ کے پیغمبر اور بادشاہت اللہ نے ایسی دی کہ تمام اشیاء پر اللہ نے غلبہ دیا جانوروں پر بھی حکومت انسانوں پر بھی حکومت ہواوں پر بھی حکومت جنات پر بھی حکومت درختوں پر حکومت جرندوں پرند پر حکومت اتنی اللہ طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ رہے ہیں آپ آپ کا دربار لگا ہوا ہے اور آپ کا دربار کوئی ایسا ویسا دربار تو تھان بہت عظیم و شان بڑا دربار انسان بھی بیٹھے ہیں جنات بھی بیٹھے ہیں اور وہاں پر اللہ کی نوری مخلوق پرشتے بھی آیا کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ ہے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہے اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اس کی طرح بڑی غور سے دیکھ رہا ہے گھور کے دیکھ رہا ہے جب دربار ختم ہوا تو وہ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا کہنے لگا حضور این لگ پیغمبر یہ جو ایک انسان بیٹھا تھا ایک آدمی بیٹھا تھا آپ کے دربار میں مجھے بڑے گھور کے دیکھ رہا تھا میری طرف جو نگاہیں تھی اس کی بڑی عجید سی نگاہیں تھی میں سمجھ نہیں پایا کیوں مجھے ایسے دیکھ رہا ہے بڑی نظریں جمع کے دیکھ رہا تھا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے انسان سن لے وہ جو تجھے دیکھ رہا تھا کوئی انسان نہیں تھا اے پیغمبر خدا کون تھا آپ نے فرمایا وہ تجھے دیکھنے والا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ تو اللہ کا فرشدہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام تھے فرمایا موت کا فرشدہ اب یہ تو خبر آ گیا کہیں پیغمبر خدا موت کے فرشدہ نے مجھے دیکھا اللہ خیر فرمایا پتا نہیں کیا ہوگا میرا کہنے لگا حضور بس ایک معروض ہے آپ کی بارگرہ میں مجھے ڈر لگنے لگا ہے موت کا فرشدہ مجھے دیکھ رہا ہے کہنے لگا ہے اللہ کے پیغمبر میرا ایک کام کر دیجئے میں یہاں پہ نہیں رکنا چاہتا مجھے کسی دور دراز کے علاقے میں بھیج دیجئے حضرت سلمان علی السلام کی بارگہ میں اس نے معروضہ پیش کیا اے پیغمبر خدا مجھے دور دراز کے علاقے میں کہیں پہنچا دیجئے حضرت سلمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دے دیا اے ہوای سے اڑا کر لے کر جا کہیں دور دراز پہنچا دے کہیں بہت دور پہنچا دے ہوا لے کر گئی ہوا نے اسے لے جا کر بہت دور پہنچا دیا اللہ اکبر غور کرو میرے عزیزو حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن جنابِ ملک الموت موت کے فرشتے جنابِ اسرائیل علیہ السلام آئے حضرتِ سلیمان نے فرمایا اے اسرائیل ہمارے دربار کے اندر کی انسان بیٹھا تھا تم سے بہت گھور کے دیکھ رہے تھے اسے تم نے بہت گہری نظروں سے دیکھا ہے حضرتِ ملک الموت ارض کرنے لگے اے پیغمبرِ خدا میں اس کو اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی جانب سے اس کی موت کا حکم آگیا تھا مجھے اس کی روح قبض کرنی تھی اور مجھے جو وقت ملا تھا کہ اس وقت پر روح قبض ہوگی میں سوچ رہا تھا دور دراز کے علاقے میں اس کی روح قبض ہونی ہے اللہ کا حکم ہے اور یہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہے وہاں پر نہیں پہنچائے میں سوچ رہا تھا وہاں پر کیسے پہنچے گا لیکن اے پیغمبرِ خدا جب اس کی موت کا وقت آیا اور میں اس جگہ پہ پہنچا جس جگہ کو اللہ نے مقرر کیا تھا اس کی موت کے لیے میں جب اس دور دراز کے علاقے میں پہنچا اس جگہ پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے وہ آدمی وہاں موجود تھا دیکھیں موت آتی ہے پہنچ جاتا ہے انسان اپنی جگہ پر کوئی نہیں بچاتا ہے تو سپر پاور اللہ ہے جتنے اکڑتیں نہ لوگی ہیں طاقت کا نشاہ دولت کا نشاہ اختیار کا نشاہ منصب کا نشاہ جب موت آتی ہے نا پھر کوئی نہیں بچاتا ہے تو قرآن نے کیا کہا بے شک اللہ فرماتا ہے اللہ کا اعلان ہے اسی مٹی سے اسی زمین سے اسی مٹی سے اللہ نے پہلے پہلے وَفِهَا نُعِدُكُمْ اور اسی میں واپس ملا دلاتا ہے موت کا فرشتہ آتا ہے روح مکالتا ہے اور بھائی تیری میری اوقات ہی کیا ہے موت کا فرشتہ تو نبیوں کے پاس گیا پیغمبروں کے بارگاہ میں رسولوں کی بارگاہ میں ولیوں کی بارگاہ میں سب کے پاس بیائی موت کا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ملک الموت پہنچے موت کا فرشتہ پہنچا کہنے لگا اے پیغمبرِ خدا وقت آ گیا وقت پورا ہو گیا اے اللہ کے پیغمبر آپ کا وقت پورا ہوا وصال کا وقت آ گیا ظاہری طور پہ آپ کا پردہ ہونا ہے اب آپ کی زندگی جو ظاہری زندگی ہے اس کے اختتام کا وقت آ گیا ہے پیغمبرِ خدا جنبِ عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچا دے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہہ دے اے مولا ایک طرف تو تو نے مجھے اپنا خلیل کہا ہے مجھے اپنا دوست کہا ہے اور اللہ کا قرآن میں اعلان ہے واتخذ اللہ عبراہیم خلیلا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام برماتے ہیں مولا تو نے تو مجھے اپنا دوست کہا اے اللہ تو مجھے اپنا دوست بھی کہتا ہے تو یا اللہ یہ بھی بتا دوست کیا کبھی دوست کو مارتا ہے یار کبھی یار کو مارتا نہیں ہے دوست کبھی دوست کو مارتا نہیں ہے اللہ نے جواب میں فرمایا اے میرے دوست اے میرے خلیل اے عبراہیم سنو بات تو صحیح ہے تم میرے دوست ہو تم میرے خلیل ہو تم کہتے ہو دوست دوست کو نہیں مارتا یار یار کو نہیں مارتا مگر اے پیغمبر خدا اے میرے پیغمبر اے میرے نبی میں نے تمہیں رسالت دی نبوت دی میں نے تمہیں خلیل کا لقب دیا تمہیں عزتوں کا تاج اتا کیا مگر یہ بتاؤ ابراہیم اگر دوست دوست سے ملنا چاہے اگر یار یار سے ملنا چاہے یار کو ملنے کے لیے بلائے ملاقات کا معاملہ ہو تو یار ملنے سے کبھی انکار بھی نہیں کرتا ہے تو موت کا فرشتہ تو نبیوں کی بارگاہوں میں پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ مجھے موت کا فرشتہ پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے یہ کہا تھا ایک موقع آیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ملک الموت سے کہ تم جب میری روح قبض کرنے آؤ تو مجھے پہلے خبر دینا پہلے اطلاع دینا تاکہ میں خبردار ہو جاؤں تیار ہوں لیکن جب موت کا فرشتہ آ گیا جب ملک الموت آ گئے کہا پیغمبر خدا میں آ گیا روح قبض کرنے آیا ہوں تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تیرا میرا تو وعدہ ہوا تھا بات ہے ہوئی تھی کہ آنے سے پہلے خبر بھیجو گے آنے سے پہلے اطلاع دو گے اللہ اکبر کہنے لگے ملک الموت اے پیغمبر خدا میں نے تو آپ کو خبر بھیجی ہے یوں ہی نہیں آ گیا تین خبریں بھیجی تین بار اطلاع دی حضرت ابراہیم نے فرمایا کون سی اطلاع مجھے کوئی خبر نہیں ملی کہنے لگے ملک الموت اے پیغمبر خدا تین خبریں میں نے بھیجی تین بار میں نے پیغام بھیجا تین بار اطلاع دی کب کب اطلاع دی ملک الموت کہنے لگے اے پیغمبر خدا ہر آدمی کو تین بار خبردار کرتا ہوں تین خبریں بھیجتا ہوں پہلی خبر یہ ہوتی ہے جب وہ بچہ ہے بچے سے بڑا ہو جاتا ہے پہلی خبر کہ تُو اب بچہ نہیں رہا بڑا ہو گیا اب زندگی کا سفر شروع ہو گیا اب ہر دن تُو اپنی موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے یہ پہلی خبر ہے دوسری خبر فرمایا دوسری خبر یہ دیتا ہوں دوسری خبر یہ ملتی ہے دوسری بار اطلاع دی جاتی ہے سارے کالے بال سفید ہو جاتے ہیں خبردار کیا جاتا ہے اطلاع دی جاتی ہے ہشیار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ سارے کالے بال اب سفید ہو گئے اب سیاہی چلی گئی سفیدی آ گئی اب جان لو ہر دن تُو موت کے قریب جا رہے ہو کہتے ہیں یہ دوسری خبر ہے یار انسان کو ملتی ہے خبر ہمارے یہاں لوگ جب سفیدی آتی ہے نا تو ہم نے تو مختصر لوگوں کو باز لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ بجائے ستھرنے کے اور بگڑنے لگتے ہیں سفیدی آ رہی ہے اور زیادہ بگڑنے لگے لوگ پہلے اگر چغلی کم کرتا تھا سفیدی آنے کے باز زیادہ کرنے لگا غیبت کم کرتا تھا سفیدی آنے کے باز زیادہ کرنے لگا ایسے لوگ دیکھے گئے اور وہ کسی نے بڑی اچھی بات کرنے ہے سودا اگر مگر طرز خریداری نہیں آئی ہے سودا اگر مگر طرز خریداری نہیں آئی سفیدی آ گئی لیکن سمجھداری نہیں آئی مطلب بڑھاپا آ گیا مگر سمجھداری نہیں آئی بلکہ سمجھ اقل ایسا لگتا ہے کہ اور زیادہ زائل ہونے لگے تو لوگ مطلب عجیب عجیب حرکتیں کرنے ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے ہم دیکھ رہے ہیں کئی لوگ بال سفید ہیں تاڑی بھی سفید ہیں سر کے بال سفید ہیں گھڑھاپا ہے مگر بجائے اللہ اللہ کرنے کے ناچ رائے گو بجائے اللہ اللہ کرنے کے ناچ گانے میں لگے عجیب بات اقل ماری گئی ایک دوسرے کی خیبتیں کرنے اپنے اماموں کی جیلتیں کرنے تو یہ حالات ہیں ہمارے معاشرے کی بھائی اپنے آپ کو بدلنے کی موت کا فرشتہ اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اے پیغمبر خدا دوسرا موقع دوسری بار خبردار کیا جاتا ہے اطلاع دی جاتی ہے سارے کالے بال سفید ہو گئے مکمل اب موت کا وقت قریب آ رہا ہے اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو در جاؤ اللہ سے اب تو موت کو یاد کر لو اب تو اپنی موت کا خوف دل میں رکھو کا تیسری بار کون سی خبر دی کا تیسری خبر یہ ہے جوانی چلی گئی بڑھاپا آ گیا جوانی میں طاقت تھی طاقت کے زوم میں ٹہلا کرتا تھا طاقت کے زوم میں کبھی کسی کو کچھ نہیں سمجھا جوانی میں طاقت تھی جسم میں توانائی تھی اپنی طاقت پہ اتراتا تھا اپنی طاقت پہ گھمنڈ کیا کرتا تھا مگر اب بڑھاپا آ گیا جوانی چلی گئی اب تک تو جوانی میں کمر سیدھی تھی مگر جب بڑھاپا آیا کمر جھک گئی اب جوانی میں جو طاقت تھی وہ طاقت نہ رہی پہلے دوڑتا تھا اب چلانی جاتا ہے اب تو لاتھی کا سہارا لے کے چلتا ہے بیساکھی کا سہارا لے کے چلتا ہے یہ تیسری مرتبہ اطلاع دی جاتی ہے خبردار کیا جاتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ اب تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے جوانی چلی گئی بڑھاپا آ گیا مگر یہاں تو بڑھے ہم نے دیکھیں گالیاں دینے ہیں دن گالیاں دینے ہیں بڑھاپا خوب طبیعت سے گالیاں اور ناچنا گانا فہاشی میں بڑھے لگے ہوئے تو جب یہ بڑھوں کے حالات ہوں گے تو ان کی گھروں میں ان کے جوان بیٹوں کا کیا عالم ہوگا وہ کیسے سے ہی راستے پر آئیں گے خیر اللہ معافی تو موت کا خدشتہ پہنچتا ہے اور خبر اللہ کی جانب سے ہر انسان کو ملک میں دی جاتی ہے اطلاع دی جاتی ہے موت کو بندے کو یاد رکھنا چاہئے کہ مرنا ہمیشہ بندہ یاد رکھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی تیاری بیوی میرے مصطفیٰ کی تیاری زوجہ امت کی ماں ام المومنین جناب حضرت عائشہ صدیقہ صدیق کی بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں ارض کرنے لگیں یا رسول اللہ ایک سوال ہے آقا ایک بات معلوم کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا بولو عائشہ کہنے لگیں یا رسول اللہ آپ کی امت میں کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو کبھی میدان جنگ میں نہیں گیا کبھی جہاد میں نہیں گیا تلوار کی زد میں نہیں آیا میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا میدان جہاد میں اسلام کے لئے لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوا ایسا آدمی کہ میدان جہاد میں اسلام کے لئے لڑتے ہوئے شہید تو نہیں ہوا مگر اللہ اسے مرتبہ شہادت کا عطا فرمائے یا رسول اللہ کوئی شخص ایسا ہے میدان جہاد میں شہید تو نہیں ہوا دشمن سے لڑتے ہوئے اسلام کی خاطر مگر پھر بھی اللہ اسے مرتبہ شہادت کا عطا کرے حضور نے فرمایا ہاں آئے شاہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں یا رسول اللہ کون ہیں وہ لوگ اب حضور کا فرمان خدا کی قسم دل گھڑک جائے گا تڑپ جاؤ گیا میرے آقا نے فرمایا والیے کونین نے فرمایا مدینے کے سلطان نے فرمایا کہ اے آئے شاہ سنو میری امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں میدان جہاد میں اسلام کے لئے لڑتے ہوئے وہ شہید نہیں ہوئے مگر کل میدان میں شرم اللہ انہیں مرتبہ شہادت کا عطا کرے گا شہیدوں کے زمرے میں کھڑے ہوں گے شہیدوں کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے کون ہوں گے یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا وہ انسان وہ شخص میرا وہ امتی جو روزانہ دن میں تین مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے اللہ اسے مرتبہ شہیدوں کا عطا فرماتا ہے تو میرے بھائی موت کو یاد رکھ حضور فرماتے جو دن میں تین مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے اسے مرتبہ شہیدوں کا ملک الموت جاتے ہیں حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں پھر یہی ملک الموت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب گئے ہیں بڑی 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 بات توجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اللہ کے کیا شان ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ افتر کتنی روایتیں کتنے واقعات موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اللہ نے کیا شان دی ایک لاتھی ہاتھ میں ہے سامنے سے جادوگر انہیں سامپ چھوڑے ہیں ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کو حکمو اللہ افتر دمین پر چھوڑو آپ نے لاتھی کو دمین پر چھوڑا اور اس نے سارے سامپوں کو نگل لیا پھر وہ لاتھی بن گئی یہ موجودہ اللہ نے عطا فرمایا فیرون کے مقابلے میں اللہ نے کسے بھیجا موسیٰ علیہ السلام تو آج بھی جو فیرون ہمارے درمیان ہیں نا فیرون وقب ان کے لیے بھی یقیناً خدا نے اس دور کے اندر بھی کوئی ایسا تو بھیجا ہوگا جو ان فیرون وقبات مارے گا اور کیا ہوا اس فیرون کا دریا میں غرب مرد بڑی طاقت تھی مگر پر بھی غرب ہوا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں موت کا پریشتہ آیا بس آ کر کہا کہ اے پیغمبر خدا موت کا وقت آگیا میں روح کمز کرنے آیا ہوں آپ کو جلال آگیا غصہ آیا جلال آیا آپ نے ملک الموت کے موپے تماشا مارا ایسا تھپڑ مارا خدا کی قسم آنکھ نکل کر باہر آگئی ہاتھ پر آنکھ کو لیا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے مولا کہاں بھیج دیا یا اللہ کس کے پاس بھیج دیا اس نے تم مجھے تھپڑ مار دیا آنکھ باہر نکال دی مولا اے میرے پروردگار یہ آنکھ نکال دی اللہ نے آنکھ کو اپنی قدرت سے درست کیا اور اللہ نے فرمایا جاؤ جاؤ میرے موسیٰ کے پاس جاؤ جا کر کہو اے موسیٰ اے پیغمبر خدا کیا تم ابھی تم دنیا میں اور رہنا چاہتے ہو اگر بات ایسی ہے تو ایک جانور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے تمہیں اللہ اتنے سالوں کی زندگی عطا فرمائے گا حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں پھر ملک الموت آئے رب کا پیغام سنایا آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے زندگی تو طویل دے دے گا مگر یہ بتاؤ جب وہ میری عمر بھی پوری ہو جائے گی پھر کیا ہوگا ملک الموت کہنے لگے پھر میں آؤں گا پھر روح قبض کروں گا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ پھر بھی آنا ہے تو پھر ابھی اپنا کام کر لو کہا کہ پھر بھی تو آنا ہی ہے نا تمہیں وہ عمر بھی اگر پوری ہو جائے گی پھر بھی تم آؤ گئی تو کہا پھر اب دیری کیا کرنا پھر بھی آنا ہی ہے تو ابھی اپنا کام کر لو سب کے پاس حضرت نو علیہ السلام اللہ حضرت نو علیہ السلام کی عمر کے بارے میں فرمایا گیا کہ تقریباً نو سو اٹھارہ سال آپ نے تبلیغ کی ہے نو سو اٹھارہ سال تبلیغ تو اب عمر کا انتازہ کریں آپ کے حضرت نو علیہ السلام کی عمر کتنی رہی ہوگی کتنی عمر حضرت نو علیہ السلام کو اتنی طویل عمر ملی مگر ان کے پاس بھی ملک الموت موچ تو آپ نے فرمایا کہ اتنی جلدی آگئے اور حضور جلدی کہاں آیا اتنی طویل عمر اللہ نے آپ کو دیئے حضرت نو علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عمر جو میری گزری ہے نا فرماتے ہیں کہ یہ مجھے ایسا لگا کہ میں کسی ایک دروازے سے اندر گیا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا کسی گھر کے ایک دروازے سے گھسو اندر اور دوسرے سے باہر نکل گیا جو کتنا وقت لگتا ہے فرماتے ہیں مجھے یہ ساری زندگی کی عمر ایسے لگی کہ ایک دروازے سے میں اندر گیا ہوں اور دوسرے سے نکل کر باہر آیا یہ ہے بھائی تو وہ اتنی طویل عمر مگر پھر بھی موت کا پرشتہ آیا تو آپ نے کبھڑی دیا ہماری تو عمر کتنی ہو رہی ہے اب ہمارے درمیان پچاس ساٹھ سال ستہ رسی سال بہت ہو رہی بھی سو سال تو کوئی کوئی پہنچتا ہے کتنی کم عمر ہے حضرت نو علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون ایک ضعیفہ آئی تھی آ کر کہنے لگی ہیں پیغمبر خدا ایک معروضہ لے کے آئی ہوں میرے لئے دعا کر دوں آپ نے فرمہ کیا بات ہے وہ ضعیفہ وہ خاتون کہنے لگی ہیں پیغمبر خدا ذرا دعا کر دوں میرے بچوں کی عمر بڑی کم ہوتی ہے اللہ بیٹے تو دیتا ہے عمر کم ہوتی ہے جلدی مر جاتے ہیں ذرا دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے تو ان کی عمریں بھی لمبی کر دے حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا اے خاتون بتا تیرے بچوں کی عمریں کتنی ہوتی ہیں کہنے لگی اے پیغمبر خدا کوئی میرا بچہ سو سال میں مر جاتا ہے کوئی دو سو سال میں مر جاتا ہے اتنی کم عمریں ملتی ہیں آج ہماری عمر کتنی ہوتی ہے پچاس آٹھ سٹر سٹر وہ سو دو سو سال کی عمر کو کہہ رہی ہے پیغمبر خدا دعا کر دو اللہ کی بارگاہ میں اللہ میرے بچوں کی عمریں طویل کر دے اولاد دے تو عمریں بھی لمبی دے حضرت نو علیہ السلام نے سنا مسکر آئے آپ فرمانے لگے سو دو سو سال کی عمروں پر تو کہہ رہی ہے کم عمر اللہ دیتا ہے مگر سن لے ایک زمانہ ایسا آئے گا ایک ایسی عمت دنیا میں آئے گی ان کی عمریں بڑی مختصر ہوں گی کہنے لگی کتنی ہوں گی آپ نے فرمایا پچاس آٹھ سٹر سی سو یا بہت مشکل سے کوئی سو کے پار جائے گا اتنی عمریں ہوں گی بڑی حیران ہوئی وزیر کہنے لگی پیغمبر خدا اتنی کم عمریں ہوں گی کہاں اتنی کم وہ عورت کہنے لگی جب اتنی کم عمریں ہوں گی اتنی چھوٹی سی زندگی ملے گی تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے زندگی میں نہ گھر اچھے بنا پائیں گے نہ کچھ اور کر پائیں گے حضرت نو علیہ السلام نے اتنا سنا فرمانے لگے اے خاتون سن لے ان لوگوں کو اللہ عمریں تو چھوٹی دے گا زندگی ان کی بڑی مختصر ہوگی مگر گھر وہ ایسے بنائیں گے کہ ان سے پہلے کسی نے بنائیں نہیں ہوں گے وہ عالی شان محل اور عمارتیں بنائیں گے کہ ان سے پہلے کسی نے نہیں بنائے ہوں گے اس عورت نے جب سنا اسے بڑا تاتھ کہنے لگی اتنے کم اتنے کم عمر اور اتنی کم زندگی ہوگی مگر محل بنانے میں لگا دیں گے گھر بنانے میں دنیا بنانے میں کہنے لگی اے پیغمبر خدا اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ میری عمر اتنی کم ہے کہنے لگی اگر مجھے علم ہو جائے معلوم ہو جائے میری عمر اتنی کم ہے تو اے پیغمبر خدا میں کوئی دوسرا کام نہ کروں زندگی میں بس ایک ہی کام کروں عبادت کرتی رہوں اور اپنے رب کو رازی کرنے میں ساری زندگی گزار دوں سجدوں میں ساری زندگی گزار دوں رب کا قرب حاصل کرنے میں ساری زندگی گزار دوں مگر ہم بے خبر ہوں ہم بلکل بے فکر ہیں اسی لئے تو قرآن نے کہا نا یہ انسان گھاٹے میں ہے انسان خسارے میں اللہ نے فرمایا قرآن میں پوری ایک سورہ مبارکہ ہے چھوٹی سورت ہے سورہ والعصر کیا فرمایا اللہ نے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا وَالْعَسْرُ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِئِ خُسْرُ اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْا بِالْصَبُ قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَالْعَسْرُ زمانے کی قسم وقت کی قسم زمانے کی قسم اللہ نے زمانے کی قسم پر آگے کیا فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِئِ خُسْرُ بے شک انسان گھاٹے میں ہے نقصان میں ہے خسارے میں ہم سمجھتے کامیاب ہو گئے گھر اچھا بنا لیا ہم نے سمجھا ہم فائدے میں ہیں بہت پیسہ کمالیا زمینے خرید لیں ہم سمجھتے ہم فائدے میں مگر قرآن کہتا ہے گھاٹے میں ہے انسان بلڈنگ ہم نے بنائی ہم نے سمجھا ہم فائدے میں ہیں ہم نے بڑا کام کر لیا ہم منافع کا سودا کر بیٹھے لیکن قرآن کہتا ہے گھاٹے میں ہے انسان زمینے خریدی ہم نے کا فائدے میں قرآن نے کا نقصان میں ہے ہم نے دنیا سواری سب کچھ کیا ہم نے بڑے بڑے آلی شان محل بنائے کاروبار بڑے امدہ کر لیے قرآن نے کا گھاٹے میں ہے اے مولا ماجرہ کیا ہے ہم سمجھ رہے ہیں ہم فائدے میں ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں مگر قرآن کہہ رہا ہے گھاٹے میں ہے انسان تو یا اللہ فائدے میں انسان کب ہوتا ہے کون فائدے میں ہوتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فائدے میں وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا پہلا وہ فائدے میں جو ایمان لے آیا تو پتہ لگایا نا یا ڈانی امبانی چاہے جتنا کاروبار پھیلا دیں جتنا چاہے یہ ایلن مسک چاند پر کیوں نہ چلے جائیں وہاں پہ جا کے پلوٹنگ کیوں نہ کر لیں وہاں زمینیں کیوں نہ بیچ دیں سب کچھ کر لیں مگر فائدے میں ہرگز نہیں ہے گھاٹے میں نقصان میں قرآن لے کا نقصان میں ہے کون ہے فائدے میں وہ جو ایمان لائے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لکھیں فائدے میں وہ جو ایمان لائے تو یہ پہلا وہ فائدے من انسان جو ایمان لائے مگر یہی پر بات ختم نہیں ہوتی ایمان کیا ہے ایمان ایک خالی زمین ایک خالی پلوٹ کی طرح ہے ایمان ایک خالی پلوٹ کی طرح ہے خالی زمین وہ انسان جس کے پاس میں ایمان کی دولت تو ہے مگر یہ ایمان خالی زمین کی طرح ہے خالی پلوٹ کی طرح ہے اس پر مکان کوئی نہیں بنا بلڈنگ کوئی نہیں بنی امارت کوئی نہیں بنی تو اب دوسرا فائدے والا انسان وہ کہ ایمان کی زمین تو مل گئی اب اس پر وہ بلڈنگ بھی تیار کرے اس پر وہ امارت بھی تیار کرے کون سی امارت فرمایا گیا وعمل الصالحات عمال صالحہ کی عمارت تیار کرنے والا فائدے میں ہے جس نے نیک عمل کیے ایمان کی زمین پر عمال صالحہ کی بلڈنگ بنائی نماز روزہ تقوی و طہارت کو اختیار کیا سجدوں کو اختیار کیا رب کا قرب حاصل کیا ایمان کی زمین پر عمل کی بلڈنگ بنا لی عمل کی عمارت تیار کر لی وہ انسان فائدے میں ہے یہ ہے فائدہ یہ فائدے کی بات ہے اور باقی سب نقصان کے معاملات ہیں تو قرآن میں کیا کب بے شک انسان گھاٹے میں ہے نقصان میں ہے خسارے میں یہاں لوگ کاروبار کر کے سمجھنے بہت فائدے میں ہیں بہت کماری میں ہیں بہت ترکی کرنی زمینیں خریدنی مگر یہ کوئی فائدہ نہیں ہے میرے حسین